بدلتے سمجھ کے ساتھ ہی کھیتی کسانی میں بدلاؤ ہو رہا ہے لوگ اپنی پرمپراغت کھیتی چھونٹ باغوانی کی کھیتی اور رکھ کر رہے ہیں کیونکہ اس کھیتی میں کم لاغت میں ادھک منافع کھمایا جا سکتا ہے سرکار بھی باغوانی کی کھیتی کو بڑھاوا دینے کے لیے سمجھ سمجھ پر ویبھن پرکار کی اوجنائے سنچالیت کر رہی ہے جس سے کسانوں کو اس کھیتی کے پرچ جاگ رکھ کیا جا سکے وہیں کسان بھی سرکار کے اس منصوبے کو پورا کرنے میں مہت پونڈ بھوم کا نبھا رہے ہیں اسی کڑی میں رائی بریلی کے سیورد تھانا چھت کے چتونیا گاؤ کے پرگست سیل کسان ببلو کمار بھی تے کئی ورسوں سے باغوانی کی کھیتی یعنی ٹماٹر کی کھیتی کر رہے ہیں جس میں وہ کم لاغت میں ادھک منافع کما رہے ہیں پرگست سیل کسان ببلو کمار کے مطابق ٹماٹر کی کھیتی میں پرم پراغت کھیتی سے زیادہ منافع اور انفصلوں کی اپیچھا اس میں لاغت بھی کماتی ہے اب بتاتے ہیں کہ باجاروں میں ٹماٹر کی مانگ ہمیں سب بنی رہتی ہے جس سے باجار میں مانگ کے کارڑا یا اچھے داموں میں آسانی سے بھگ بھی جاتے ہیں آگے کی جانکاری دیتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ وہ بیتے پانچ ورسوں سے ایک بھیگہ جمین پر ٹماٹر کی کھیتی کر رہے ہیں کیونکہ انفصلوں کے تلنا میں یہ کھیتی ادھک منافع والی ہے تو وہیں لاغت کے ساپیت سالانہ دو سے ڈھائی لاکھ روپے آسانی سے کمائی بھی ہو جاتی ہے کا نام ہے آپ کا بھبلو کمار کہاں کے رہنے والے ہیں چیتوانیا یہ آپ جو ٹماٹر کی کھیتی کر رہے ہیں کتنے ورسوں سے کر رہے ہیں لگ بھگ چار پانچ ورسوں سے کتنی جمین پر یہ کھیتی کر رہے ہیں ایک بھیگہ اگر دیکھا جائے تو ایک بھیگہ میں کتنی لاغت آ جاتی ہوگی اور اس سے کمائی کتنی ہو جاتی ہے کمائی ریٹ کے اوپر ہوتی ہے فیلحال ڈیڈ ڈولا کا تو سیجن میں یہ بتائیں کہ یہ کھیتی کا آپ کے مند میں وچار کیسے آیا انے فصلوں کے پچھا یہی کھیتی کو سروکی اس کھیتی میں جو ہے گہو دھان سے آدھک ملوک جو ہے بچت ہوتی ہے اچھا جو کھیتوں میں آپ کے ٹرماتر تیار ہوتا ہے یہ بکری کے لئے کن بجاروں بھیجتے ہیں یہ منڈیوں میں جاتا ہے جیسے ہم سیوگر کے رہنے والے ہیں چیتونیا گاؤں سباب ہائدرگر بندی بھی ہے اور ادھر آپ پھر ڈرائیو ریلی ہے جہاں جیسے اچھا یہ کیسے بکری کرتے ہیں آپ اس کو کائی ریٹ میں یہ بکتا ہے کسانوں کو کیا سلا دینا چاہیں گے جو کھالی بیٹھے ہوئے کھالی بیٹھے ہوئے کسان اگر سبجی کھیتی کھائے تو اچھی بات ہے یہ ہے اس سے تو آمدنی ہوتی ہی ہے